20 سال گزر چکے ہیں اور فرینکلین واپس آتا ہے اپنے سیٹی میں اور فرینکلین بڑا ہو چکا ہے اور اس کا جو کتا تھا چاپ وہ بھی مر چکا ہے اب کسی کو اگر نہیں پتا کہ فرینکلین کون ہے تو یہ جی ٹی اے 5 کا موسٹ فیوریٹ کریکٹر تھا اور جب جی ٹی اے 5 سٹارٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلا کریکٹر یہی آتا ہے فرینکلین فرینکلین بڑا ہو چکا ہے ابھی اور وہ گریویارڈ میں کھڑا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک کتا ہوتا ہے جو کہ مر چکا ہے تو ابھی پورے شہر کا نقشہ بدل چکا ہے گاڑیاں ہوا میں اڑ رہی ہیں اور اس نے کتا جو ہے اس کا جو مرا ہے اس کی جگہ بھی ایک رابرٹ کتا بھی رکھا ہوا ہے اس کی یاد میں اور اگر ٹریور کی بات کی جائے تو ٹریور بھی بڑا ہو چکا ہے وہ روڈ پہ جا رہا ہے لیکن اس کی حرکتیں جو ہے وہ بلکل بھی نہیں بدلی ابھی تک وہ روڈ کے اوپر اکیلا جا رہا ہے اور بلکل روڈ کے سینٹر میں چل رہا ہے اور وہ ایک گاڑی کو روکتا ہے یہاں پہ دیکھنے میں ایسی لگ رہا ہے کہ گاڑی میں اگر کوئی اس کا دوست بیٹھا ہوا ہے لیکن بات یہ ہے کہ گاڑی والے بندے کو مار کے اس سے گاڑی لے لیتا ہے اور اس کی شہر جو ہے پوری خون سے بری ہوئی ہے اور اس کو بھی ساری چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں جو بھی پرانی باتیں تھی جو بھی اس نے کانٹ کی ہیں جو بڑے بڑے کانٹ کی ہیں کیونکہ یہ جو ٹریور ہے یہ موسٹ فیوریٹ کریکٹر ہے جیٹی اے فائیو کا اور موسٹ فنی اور موسٹ ڈینجرس کہہ سکتے ہیں تو یہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو اسی وقت اس کو میسج آتا ہے فرینکلین کے طرف سے کہ تم زندہ ہو ابھی تک تو آگے سے وہ فرینکلین کو ریپلائی کرتا ہے کہ جب تک میں سودر نہیں جاتا تب تک میں بلکل نہیں مروں گا تو اسی چیز کو دیکھ کے فرینکلین ہسنا شروع کر دیتا ہے تو اسی دوران ہم مائیکل کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مائیکل جو ہے وہ بھی بڑا ہو چکا ہے یہ تیسرا کریکٹر ہے جیٹی اے فائیو کا یہ اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو میسج آ جاتا ہے اسی دوران فرینکلین کا یاو بھائی ملتے ہیں دوبارہ سے